نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار الحق رحمانی کانگریز پارٹی میں جو اندر خانے ایک طریقے سے کلہ چل رہی وہ اور زیادہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے بڑھنے کے پیچھے کا کارن یہ بھی ہے کہ پارٹی میں اب کوئی ایک نیتا کوئی ایک ایسا چہرہ جو پارٹی کو ایک ساتھ جوڑ کر کے رکھ سکے ایسا چہرہ اب رہنی گیا ہے کیونکہ راہل گاندی نے کانگریز پارٹی کے ادھیکش کی کمان تو سنبھالی تھی لیکن انہوں نے ادھیکش پت پر رہتے ہوئے کوئی خاصا کمال نہیں دکھا پایا اور ابھی کی جو خبر آ رہی بڑی خبر وہ خبر یہ ہے کہ ہاردک پٹیل جیس قدعور نیتا کے کانگریز پارٹی کو چھوڑ کے جانے کے بعد اب آنند شرمہ جیسے بہت آنو بھوی نیتا بھی اپنے پت سے استیفہ دیتے نظر آئے ہیں انہوں نے ہیماچل پردیش کمیٹی جو وہاں کی چناؤ سمیتی کمیٹی تھی کانگریز پارٹی کی اس پت سے استیفہ دے دیا ہے اور اس استیفے کے بعد کانگریز پارٹی کو ایک بڑا جھٹکہ لگتا ہے نظر آیا کیونکہ آنند شرمہ اتنے آنو بھوی لیڈرے کانگریز پارٹی کے کئے لیڈروں کی سوج بوچ کو بھی اگر ملا کر کے آپ تولنا کریں گے تو آنند شرمہ جتنا سوج بوچ ان کے پاس نہیں ہوگا اور آنند شرمہ نے اس بات کی جانکاری ٹوئٹ کر کے دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کانگریز پارٹی میں وہ ہمیشہ بنے رہیں گے کانگریز سی خون جو ان کے رہوں میں دوڑتا ہے لیکن انہوں نے اپنے پد سے استیفہ دے دیا پد سے استیفہ دینے کے ساتھ ہی انہوں نے ایک کارن بھی بتایا اور کارن یہ تھا انہوں نے کہا کہ سو اب ہم ان کے ان کے سممان کے ساتھ جس طریقے سے کھلوار ہو رہا تھا ان کے سممان کو ایک طریقے سے ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تھی بھلی ہو ایک کوئی ہو اس نام کا ذکر انہوں نے نہیں کیا لیکن ان کا جو ایک طریقے سے کہیں درد جو ہے وہ ساب جھلکتا نظر آ رہا تھا کہ ان کی باتوں کو کہیں نہ کہیں کانگریز پارٹی میں نظر انداز کیا جا رہا تھا اور اسی سے وہ آہد نظر آ رہے تھے اور انہوں نے اپنے پت سے استفاہ جو ہے ودے دیا اور استفاہ دینے کے بعد کانگریز پارٹی کے لیے بڑی چنو تھی یہ ایک ہمانچل پردیش میں اب ان کی جو چناؤں سمیتی اس کا ادھیاکش کس کو بنایا جائے گا حالکہ سچین پائلٹ ابھی بھی ہمانچل پردیش کے پروییک چک بنے ہوئے ہیں لیکن ایسا مانا جا رہا ہے کہ آنند شرمہ کے اپنے اس پت سے استفاہ دینے کے بعد کانگریز پارٹی کو ایک بار منتھن کرنے کی جو ہے ایک طریقہ ضرورت جو ہے وہ ضرور ہے کیونکہ اس طریقے سے لگاتار نیتہ اگر پارٹی کو چھوڑ کر چاہتے رہیں گے اور آنند شرمہ جیسے انبھاوی نیتہ تو کئی نہ کئی پارٹی کے بنیادی جو اسٹریکچر کو ہے جو بھاری نقصان پہنچتا ہے ایسے میں کانگریز پارٹی کا اگلا فیصلہ کیا ہوگا ہے دیکھنے والی بات ہوگی اس ریپورٹ میں اتنا ہی دیکھتے رہے ہیں تازہ ترین خبروں کے لئے نکس نائن نیوز کو دہنے وال